صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات میں شہباز شریف کا بڑا بلنڈر تین ویڈیوز ہیں جن ویڈیوز نے پاکستانیوں کا سر شرم سے جھکا دیا ہے ایک جگہ تو طیب اردوان گلے نہیں مل رہے وہیں دوسری جانب شہباز شریف انہیں بتا رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے عام بھی لائیا ہوں اور عادے عام آپ کے لیے اور عادے ہماری بہن کے لیے اس کے ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب نے اور کیا کچھ کیا اس حوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں جبکہ پرویز علائی اس وقت حوالات میں ہیں حوالات میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر پرویز علائی کے خلاف نئے مقدمے بن رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید کے ساتھ اس وقت کیا صورتحال بنی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی اہم ترین تفصیلات ہیں جبکہ پی ٹی آئی کو کچل دو یہ بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس وقت سیاست کا یہ اونٹ جس بھی کروٹ بیٹھے جدر بھی جا کر سیاست جو ہے وہ پاکستان کی سیاست اپنا جو بھی روخ اختیار کرے اس میں ایک چیز ڈیسائیڈڈ ہو چکی ہے ایک چیز کانسٹنٹ رہے گی ابھی تک کے فیصلے کے مطابق اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کرش کرنا ہے پولٹیکلی انہیں ختم کرنا ہے نون لیگ میں بڑی بغاوت پھوٹ پڑی ہے اور اس بغاوت کی خبر آتے ہی لنڈن میں کوہرام مچ گیا ہے مریب نواز اور نواز شریف کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے اور پی ٹی آئی کے وکٹیں گراتے گراتے نون لیگ کی بڑی وکٹیں گرنے کے امکانات روشن ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے ناظرین اکرام ایک جانب تو آپ کے سامنے اس وقت ملکی صورتحال ہے کہ اس وقت ملک کے اندر معیشت کا کیا حال ہے اس وقت ملک کے اندر پاکستان کے سیاست جو ہے اسے کس طرح سے سیاسی عدم استحکام کا شکار کر کے ملک کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہیں دوسری جانب انتخابات جو کہ آئین اور قانون کہتا ہے ان کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ حکومت شاید جولائی میں چلی جائے لیکن اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اکتوبر میں انتخابات ہوں اور اب آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کی جو نگران حکومت ہے میں نے کل آپ کو خبر دے دی تھی آج یہ بات درست ثابت ہو گئی ہے کہ پنجاب کی نگران حکومت اور نگران وزیرعالہ جو ہیں انہوں نے میڈیا کو یہ کہہ دیا ہوئے مبینہ طور پر کہ جی آپ نے ہمارے ناموں کے ساتھ اب نگران نہیں لکھنا اب ہم وزیرعالہ پنجاب ہیں اب ہم نگران نہیں رہے اب ہماری حکومت بھی نگران نہیں رہی تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں اچھا اب ناظرین کرام اخبار میں انہوں نے اشتہار بھی دے دیا ہے کہ جی وزیرعالہ پنجاب جو ہیں ان کا پنجاب کی عوام کو دو عرب ڈالر کا تحفہ مطلب اب یہ آفیشلی اخباروں کے اندر اپنی تصویر کے ساتھ اپنے خوبصورت اور نورانی چہرے کے ساتھ وزیرعالہ صاحب جو ہیں وہ اخباروں میں اشتہار بھی دے رہے ہیں اور اب وہ وزیرعالہ ہیں اب وہ نگران وزیرعالہ نہیں رہے اور اس ملک کے اندر آئین اور قانون تو ہے نہیں بے شک متاہیات وزیرعالہ بھی بن جائیں اس وقت کی صورتحال کے اندر اس وقت کی سیٹنگ کے اندر محسن نکوی صاحب کے لیے یہ ڈو ایبل ہے اچھا بھئی دوسری جانب جو کور کمانڈر ہاؤس حملہ ہے اس میں پنجاب پولیس جو ہے اس نے ڈاکٹری آسمین راشد کی رہائی کے فیصلے کو چیلنج جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے اور ڈاکٹری آسمین راشد صاحبہ جو ہے ان کی رہائی جو ہے اب اسے یہاں پر چیلنج بھی کیا جائے گا تو یہ بھی ایک بڑی ڈیویلپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی اچھا ناظرین کرام وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں انہیں اس وقت کرش کرنا پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں انہیں ایک طریقے سے نشان عبرت بنانا ان کے لیے مسائل کرنا ان کے بزنسز کو افیکٹ کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے اور ظاہری بات ہے بہت سے لوگ چھوڑ رہے ہیں بہت سے لوگ ڈٹ چکے ہیں جو ڈٹ چکے ہیں ان کے ڈر نکل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں اس نہج پر پہنچایا جا رہا ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر کیا آگے چل کے معاملات بنتے ہیں تو اب میں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ڈیولپمنٹس رکھ دیتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے ایک جانب تو پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ بھی ڈٹ گئے ہیں اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی ڈٹ چکے ہیں پرویز علائی صاحب کا لگاتار تیسرے دن تیسرا کلپ کل انہوں نے بتایا کہ انہیں واش روم تک نہیں جانے دیا جاتا ہے انہیں حوالات میں رکھا گیا ہے آج پرویز علائی صاحب کا ایک نیا کلپ آیا ہے آپ ذرا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں پھر شیخ رشید کا کلپ بھی میں نے آپ کے سامنے چلوانا ہے میں کہتا ہوں دس نہیں سو بھی پرچے یہ درج کرا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ میرا میسج ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ آپ ان کے اتھکڑوں سے بالکل دلیری کے ساتھ مقابلہ کریں اور کوئی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ حق اور سچ کی لڑائی اور دین کی حوالے سے پاکستان کے حوالے سے آپ کی لڑائی اس میں آپ کھڑے ہیں اور مضبوطی سے کھڑے رہیں اور ان کا مقابلہ کرتے رہیں بنا لیں جتنے برچے بنا رہے ہیں اپنے آپ کو خوش کر لیں لیکن جھوٹ میں کوئی برکت نہیں ہوتی اور انشاءاللہ تعالی یہ سارے جتنے ان کے اہل کار ہیں یہ نقام ہوں گے اور ان کے موں کالے ہونے ہیں آپ نے دیکھنا ہے جی تو ناظرین اکرام آپ نے چودری پرویز علیہ صاحب کی یہ گفتگو سن لی اور اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے اور ظاہری بات ہے کہ ان چیزوں کو میڈیا ہائپ میڈیا کوریش تو دین ہی جاتی تو آپ ذرا یہ بھی سن لیں کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ کیا معاملہ بنا ہے رات بارہ بجے دوبارہ اسلام آباد کے میرے گھر کا دروازہ توڑ کر ریلیڈ فورس داخل ہوئی اور ان ملازمین سے زبردستی بیان دیا جس چھاپے کے خلاف ہم نے تاہر آباس سپرا صاحب کی عدالت میں درخواست دائر کیا اور پولیس کو نوٹس ہوئے جس کی تاریخ نو ہے اور نہ صرف مارا گیا بلکہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پولیس کے حسب منشاہ بیان دیں اور یہی صورت آل آج صبح چار بجے لال اویلی میری والدہ کے گھر میں میرے والدہ کے گھر میں لال اویلی کے ملازمین کو سفید پوش لوگوں نے مارا پیٹا اس ملک میں جنگل کا قانون بن گیا ہے پولیس ذینی اور احسابی مریض ہو چکی ہے گھروں میں توڑ پھوڑ کر رہی ہے بے گناہ لوگوں کو اٹھا رہی ہے اور سب سے زیادہ کرپشن پاکستان کی تاریخ میں پولیس تھانوں میں آج ہو رہی ہے کیونکہ بے گناہ لوگوں کو چھوڑنے کے لیے مافضے مافضے کا میار جو ہے مافضے کی مقدار بہت بڑھا دی گئی ہے صدا بادشاہی خدا کی ہے خدا کیا دیر ہے اندھیر نہیں میں قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہوں انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی جی ناظرین اکرم آپ نے شیخ رشید صاحب کی یہ گفتگو بھی سن لی تو یہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں آپ کے ملک کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں اور اس وقت ہر ممکن کوشش یہی ہے کہ بندوں کو توڑا جا سکے اور جو ڈٹ گئے ہیں ان کا جو عظم ہے اسے بھی توڑا جا سکے تو یہ ایک بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے اچھا میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے ایک جانب ملک کا بیڑا غرک ہو چکا ہے ملک کے اندر معیشت کا بیڑا غرک ہو چکا ہے آئی ایم ایف کے پھنے خان بنتے تھے اور یہ تھوڑا بہت ریلیف دے کے یا پھر ڈالر تھوڑا سا پیچھے بھئی آپ لوگوں کو پتا بھی ہے آپ نے ڈالر کے ساتھ اور پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ ابھی تک کر کیا دیا ہے آپ اگلے لگاتار بارہ مہینے ہر مہینے بھی پانچ پانچ رپیہ کم کرتے رہے تب بھی آپ وہ اثرات اور پاکستان کی عوام کی جو آپ نے کمر توڑی ہے آپ وہ اثرات جو ہیں وہ زائل نہیں کر سکتے آپ نے جو ڈیمیج ہے وہ ارپیربل لاس ہے پاکستان کی ایکانومی کو پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کی عوام نے آپ کی تجربہ کاری کے مزے لیے ہیں پچھلا ایک سال اور آپ کو نافذ کرنے والے اور آپ کو لانے والے اور جو آئے ہیں انہیں بھی پاکستان کی قوم جتنی دعائیں دے سکتی ہے وہ دعائیں دے رہی ہے لیکن عالمی سطح پر شہباز شریف صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے impossible ہے کہ شہباز شریف صاحب انٹرنیشنلی کسی ایونٹ پر جائیں اور کسی دنیا کے ملک کے اندر پاکستان کو ریپریزنٹ کریں اور وہاں پہ کوئی خبر نہ بنے اور خبر جو ہے وہ ایسی نہ بنے کہ ہم سارے پاکستانی جو ہیں وہ شرم سے سر نہ جھکا لیں impossible possible مطلب شہباز شریف صاحب کا ما شہاللہ ما شہاللہ ٹریک ریکارڈی ایسا ہے اور جدر جاتے ہیں دل ہمارا ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب ادھر جا کے کیا کریں گے آپ کو یاد ہوگا نئے نئے وزیر آزم بنے تھے دوروں پہ گئے تھے اس سیو کے ایک سمیٹ میں ادھر بھی تصویریں پھر ملکہ جب مری تو اس کی آخر جسومات میں لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہے تھے اور تصویریں بنوا رہے تھے کسی ملک کا کوئی سابق بھی ملتا تھا تو اس کے ساتھ بھی فوٹو بنوا کے لگا دیتے تھے ابھی بھی جو بادشاہ ہے اس کے ساتھ جس طرح سے تصویر بنوا ہی گئی جتنی مشکل سے دھکے سے تصویر بنی یہ ساری چیزیں اور اب یہ گئے ہیں جی صدر تیہ بردوان جو ہیں ان کی تقریب حلف برداری پر اور آپ نے ذرا یہ دیکھنا ہے اور میں اس کی اوپر کومنٹ نہیں کروں گا بلکہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کومنٹ سیکشن کے اندر لازمی کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے صدر تیہ بردوان سے یہ زبردستی آگے آگے ہو کے گلے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں دھکے سے گلے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ذرا یہ سب سے پہلے آپ ذرا یہ کلپ جو ہے یہ اپنی سکرینز کے اوپر ملائزہ فرمائیں یہ ناظرین اکراب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جناب وزیراعظم صاحب ان سے آگے آگے ہو کے گلے ملنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہوں نے پیچھے کیا اور یہ ان سے بات کر رہے ہیں اور ان کے چہرے کی ایکسپریشنز اور شہباز شریف صاحب کے چہرے کی جو خوشی ہے وہ دیکھیں کہ جی ایسے ایکسائٹڈ ہیں زیادی بات ہے وہ کرنی یہ گیا ہے طیب اردوان کے لیے اتنا کوئی فرق نہیں پڑ رہا اچھا اس کے بعد ادنا ان کی کوئی گفتگو بھی ہوئی ہے اور گفتگو کے اندر یہ پاکستان کے آموں کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب اس ٹرائنگ ٹو بی فنی وہ ساتھ پاکستان کے آموں کی تعریف کر کے گھر میں تھوڑے ہم بھی لے کے آجے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آدھے آم آپ کے لیے آدھے ہماری بیان کے لیے مطلب تیہ بردوان کی وائپ کے لیے مطلب اے نا ہوئے نا کہ تیہ بردوان صاحب زیادہ کھا جانا تو وہ بھی انہوں نے پہلی بتا دیا کہ ادھے ایسی پہناستے لے کے آئے ہیں ادھے ایسی پہناستے لے کے آئے ہیں آپ اس طرح گئے ہیں اور اگلے کی آپ باڈی لینگویجی دیکھ لیں اگلے کی آپ کے لیے کس طرح سے اس نے آپ کو ریسیب کیا اسے ہی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا آپ یہ بھی دیکھیں شباہ شریف صاحب اور شباہ شریف صاحب کو بھی وہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد شباہ شریف صاحب وہ یہاں پہ نہیں رکھیں جھنڈے گاڑنے کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے عزت ماب جناب وزیراعظم پاکستان وزیراعظم اسلامی جموریہ پاکستان اٹوی طاقت مسلمانوں کی واحد ترکی نہیں ہے پاکستان ہے اس کے وزیراعظم وہاں پہ وہ ایک وال سی انہوں نے بنائی ہوئی تھی جس پہ تیہ بردوان کے لیے سارے یہی مختلف ایونٹس کے اندر کالیج یونیورسٹیوں میں بھی ایسی وال بنتی ہے مختلف کانفرسز پہ بھی بنتی ہے اس پہ بھی شباہ شریف صاحب پوری محنت پارٹیسپیشن بڑی بہترین ہوتی ہے ایسے کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں مختلف کانپیٹیشن کے اندر جنہیں انام تو کوئی نہیں ملتا ان کی اس کے اوپر اپنی جو ان کی وہ ظاہری بات ہے کریڈیبلیٹی کے اوپر یا اپنے فن کے اوپر لیکن انہیں بیسٹ پارٹیسپیشن کا وارڈ ملتا ہے کہ ہر جگہ آپ سب سے بہترین پہنچے ہوئے تو دہا ایک اور کلپ دیکھیں یہ آپ کلپ اپنی سکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ شباہ شریف صاحب وہاں پہ تیہ بردوان کے لیے ایک وہ پینافلیکس سا لگا ہوا ہے اس کے اوپر سائن بھی کر رہے ہیں اور مختلف مہمان ہیں یہاں پہ ظاہری بات ہے ہیڈز آف سٹیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں لیکن شباہ شریف صاحب بڑے شوق سے بڑے بہترین انداز سے وہاں پہ پاکستان کی جو ریپریزنٹیشن ہے اور پاکستان کے جو چھکے چھوڑانے کا یا جھنڈے گاڑنے کا سوری چھکے چھوڑانے پہ تو آج کل یہ غداری لگا دیتے ہیں تو پاکستان کے جھنڈے جو ہیں وہ شباہ شریف صاحب نے ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے عمران خان کی سیاست کو ختم کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ نون لیگ جو ہے وہ سر پکڑ کے اس لیے بیٹھی ہے میں پہلے بھی یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون لیگ کی طرف سے پی ٹی آئی پر طاقتوروں نے نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ خود کو شملہ کروایا یہ خود کو شملہ کس طرز کا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کے لیے نون لیگ کو بھی تباہ کر دیا لیکن اب کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارا آنے اب یہاں پہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ مسلم لیگ نون سے ایک بہت بڑا باغی گروپ نکلنے کی اطلاعات ہے جسے شاید خاکانہ باسی جو ہے وہ لیڈ کر سکتے ہیں جعوید حاشمی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے ناراض ہیں اور زرداری کے لاہور میں بیٹھنا بھی نون لیگ کے لیے اس وقت بہت زیادہ پریشان کن ہے جانگیر ترین بھی اگر صورتحال خراب کرے گا تو پی ڈی ایم کا ووٹ جانگیر ترین خراب کر سکیں گے یہ چیز انہیں ریلائز ہو چکی ہے کہ خان کا ووٹ خراب کرنا جانگیر ترین کے لیے امپوسیبل ہے تو ووٹ کس کا ٹوٹے گا پی ڈی ایم کا ووٹ ٹوٹے گا انٹی خان ووٹ جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہوگا اور جائری بات ہے اس وقت مریم نواز جو ہے وہ بھی اس وقت کئی نظر نہیں آ رہی اور یوں لگ رہا ہے کہ اوپر سے جو مریم نواز شریف صاحبہ کو انکار کر دیا گیا ہے اس انکار سے وہ اب ناراض ہیں اور پنجاب فتح کرنے کی دوڑ میں سب پریشان ہے اور کسی کو کوئی سلوشن نہیں مل رہی کیونکہ پبلک جو ایک آپ کہتے ہیں نا کہ عوام کا جو ایک ہوتا ہے آپ کے ساتھ سپورٹ اور پبلک سپورٹ وہ اس وقت ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں اور وہ سب کو پتا ہے کہ وہ پبلک سپورٹ اور عوام جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے اور پوری قوم کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ نون لیگ کے لیے یہ خبریں جو ہے یہ بڑی پریشان کن ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کیونکہ نون لیگ میں ایک بہت بڑا باغی گروپ تیار ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے وکٹیں گرانے پر خوش ہونے والے اپنی وکٹیں گرنے کا انتظار کریں خان تو سنبھل جائے گا اسے سنبھالنے کے لیے اس ملک کی عوام ہے جسے بھی اس نے ٹکٹ دی اسے بوٹ دیں گے آپ کا کیا بنے گا وہ کہتے ہیں کہ اب تیرہ کیا ہوگا کالیا یہ نون لیگ کو ضرور سوچنا چاہیے اپنا بہت کیا رکھیں علا نگیبان پاکستان زندہ بات